لَبَّئِ جَيَا حُسِينَ نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے آج سے چودہ سو سال پہلے اسلام کی بقا کے لیے اس وقت کا سب سے بڑا دہشتگرد یزید کے خلاف آواز بلند کیا اور دین اسلام کے لیے اپنے بہتر جانساروں کے ساتھ کربلا کے میدان میں قربانی پیش کر کے تا قیامت تک کے لیے دہشتگردی ظلم بربریت مظالین کے خلاف آواز حق بلند کیا جن کی یاد میں انصاف پسند قوم امام حسین علیہ السلام کا غم پوری دنیا میں مناتی ہیں ہمارے ملک ہندوستان میں ازاداری کی ایک تاریخ ہے برادران وطن ہندو سنی مسلم کے ساتھ ساتھ شیعہ حضرات بڑے پیمانے پر دو مہینے آٹھ دن امام حسین کا غم مناتے ہیں جبکہ ہمیشہ ازاداری کو روکنے کی کوشش کی گئی لیکن امام حسین علیہ السلام کی ازاداری ہمیشہ بڑھتی رہی اور ہوتی رہے گی اس این این چینل کے ایڈیٹر انچیف مولانا علی عباس وفا نے شیعہ پرسند اللہ بوٹ کے ترجمان یاسوب عباس سے بات کی نماز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے چودہ سو سال پہلے اسلام کی بقا کے لیے کرولہ کے مقتل میں اپنے بہتر جہاں نصاروں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جن کی یاد میں پوری دنیا میں امام حسین مظلوم کا غم منایا جاتا ہے اور ملک ہندوستان میں بھی بڑے پیمانے پر ازاداری امام حسین علیہ السلام کا احتمام کیا جاتا ہے لیکن دو سال سے کوویڈ کے سبق جس طرح سے ازاداری ہم کرتے تھے اور بین المذائب ملک ہندوستان وہ واحد ملک ہے جس میں برادران وطن بہت چڑھ کر ازاداری امام حسین کرتے ہیں ساتھی ساتھ ہمارے سنی مسلم اور شیعہ مسلم کی اکثریت امام حسین علیہ السلام کی ازاداری کرتی ہے کوویڈ کے سبب حکومت کے جانب سے جو گائیڈ لائن جاری کی گئی اس کا ہمیشہ شیعہ قوم نے احترام کیا ہے اور اسی اعتبار سے محرم کو اور اپنے غم کو منایا ہے لیکن ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اس بار اتر پردیش کے ڈی جی پی کے ذریعے سے جو ایام ازا کے لیے محرم کے لیے گائیڈ لائن آئی اس کے خلاف شیعوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا اور شیعہ پرسن اللہ بورڈ کے ترجمان خطیب اہلے بیت علی جناب مولانا مرزا یاسوب عباد صاحب قبلہ نے بڑھ چڑھ کر آواز اٹھائی دلی محترم راجنات سنگھ صاحب سے ملاقات کیا اور ساتھی ساتھ لکنو پولیس کمیشنر کو بھی مومورنڈم دیا اور آج ازاداری امام حسین علیہ السلام گاؤں اور کوچے میں کوویڈ ڈائی لائن کے اعتبار سے ہو رہی ہے آئیے خود خطیب اہلے بیت علی جناب مولانا مرزا یاسوب عباد صاحب قبلہ جو شیعہ پرسن اللہ بورڈ کی جان ہیں روح روح ہیں ترجمان ہیں ان سے جانتے ہیں جو پورا معاملہ یاسوب بھائی ازاداری امام حسین ملک ہندوستان میں ہر فرقہ امام نواز رسول کا غم مناتا ہے پچاس سالوں میں حکومت کی طرف سے پولیس کی جانب سے اس طرح کی کبھی کوئی گائی لائن نہیں آئی اور اس سے پہلے جو سال گزرا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ پورے ملک ہندوستان میں محرم کے حوالے سے کسی بھی پولیس ٹیشن میں یا کسی کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی اور خصوصی طور پر اتر پردیش میں یہ جو گائی لائن آئی ہے اور آپ کیوں ازاداری امام حسین کرتے ہیں اتر پردیش میں کس طرح سازداری ہوتی ہے آپ کی جو راجناس سنگھ صاحب سے ملاقات ہوئی اقلیتی کمیشن کی طرف سے جو میمورنڈم جو لیٹر گیا کمیشنر پولیس لکنوں کو تمام معاملات کو ہمارے ناظرین کے سامنے بیان کریں بہت بہت شکریہ جناب علی عباد ففا صاحب آپ کی پوری ٹیم کا ایس این این چینل کا میں تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں میں اس وقت ممبئی میں ہوں اور جو ڈی جی پی اتر پردیش نے جو گائی لائن جاری کی ہے محرم کو لے کے وہ بڑی افسوسناک گائی لائن ہے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے اس کے اندر انہیں نے گوکشی کی بات کی ہے انہیں نے مد سابہ اور تبرہ کی بات کی ہے اس کے علاوہ انہیں نے پتنگ بازی کی بات کی ہے پتنگوں پر تبرہ لکھے جانے کی بات کی ہے اور انہیں نے اشلیل تا کی بات کی ہے جس کو لے کر باقیدہ ہم نے راجنات سنگھ صاحب جو ہمارے لکھنوں سے ممبر اپ پارلمنٹ ہیں ان سے ہم نے دلی میں ملاقات کی اور ہم نے مانیٹی کمیشن کے وائس چیرمین عاطف رشید صاحب سے بات کی اور ان کا شکریہ آدھا کیا کہ انہوں نے باقیدہ چیف سگیرٹی یوپی سے جواب طلب کیا ہے ان سب اپ شفدوں کو لے کے جو اپ شفدوں کا محرم گائید لائن کو لے کے اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے بارال میں نے لکھنوں میں چیف منسٹر کو بھی ایک منانڈم دیا ہے کمیشنہ صاحب کے طور پر اور میں نے یہ مانگ کی ہے کہ باقیدہ اس کے اندر سے یہ تمام جو اپ شفد ہیں محرم گائید لائن کو لے کے یہ ہٹائے جائیں مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج محرم کی دو محرم تمام ہونے والی ہے مگر آج تک کہ کوئی اپ شفد ہٹایا نہیں گیا ہے اس کو لے گیا آج پھر میں نے مانٹی کمیشن گورنمنٹ آف انڈیا کے ذمہ داران سے اور وائس شیرمین جناب عطی فرشید صاحب سے بات کیے وہ لکھنوں آئیں گے اور لکھنوں آ کے باقیدہ اس کے اوپر بات چیت کی جائے گی اور ڈی جی پی صاحب سے اس کے لئے جواب طلب کیا جائے گا آل انڈیا شیعہ پسلا بول کا جو لیگل سل ہے وہ بہت سنجیدگی سے غور کر رہا ہے کہ ہم عدالت کے اندر جا کے اور اس کو ریموف کرانے کی بات کریں ورنہ یہ ایک نظیر بن جائے گا آج آپ محرم تو روک رہے ہیں کوویڈ نائنٹین گائیڈ لائن کو لے کے آج بسس کے اندر لوگ بھرے ہیں آج ریلیوں کے اندر مجمع بھرا ہوا ہے آج روٹ کو پر آدمی پر آدمی چڑھا بیٹھ رہا ہے آج کالے پینر نہیں لگنے دے رہے ہیں آج کالے پرچم نہیں لگنے دے رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے کیا کالے پینر سے کرونا پھیلتا ہے کیا کالے پرچم سے کرونا پھیلتا ہے کیا سویل کو پر سیل پیک باتل پانی کی باتنے سے کرونا پھیلتا ہے اصل میں یہ سب ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے اور اس سازش کو ضرور بے نقاب کیا جائے گا آج بھی مولانا یاسوب عباس صاحب اتر پردیش میں میرا بھی تعلق ہے آج بھی ابھی معاملہ واضح نہیں ہو پایا ہے کچھ بیان آئے ہیں کہ پچاس لوگ بیٹھ سکتے ہیں جہاں تازیہ بننا ہے تازیہ بننے نہیں دیا جا رہا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں اس لئے چینل اس لئے پوری دنیا میں دیکھا جائے گا آپ کو سنا جائے گا جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں ہر آدمی پریشان ہے حسین کی حضاداری کو لے کر کے آپ کے پاس جو علم ہے یعنی حکومت کی طرف سے جو چیزیں ہوئی ہیں کس طرح سے مدداری کر سکتے ہیں کس پیمانے پر کر سکتے ہیں وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں اس لئے کہ پورا اتر پردیش جو ہے اس وقت خوف زدہ ہے اور پریشان ہے دیکھئے کربلا خوف کا نام خوف زدہ کا لفظ ہٹا دیجئے کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی یزیدیت کے خوف کو مٹانے کے لئے اور ختم کرنے کے لئے دی تھی جو یزیدیت کا خوف تھا لوگوں پر اور کوئی بھی گائی لائن نہیں آئی جیسا کہ میرے بھی علمیں آیا ہے کس طریقے کے بیان جاری ہوئے ہیں لکھنو سے کہ پٹاس لوگوں کی پرمیشن ہے آج اترولی تھانے میں مجلس ہو رہی تھی ہر دو ایک ڈسٹرک میں مہاں کو پر بیٹ مجلس کو روک دیا گیا اگر گائی لائن ہے تو مجلس کو ہونے دیا جاتا ماؤں میں پرابلم ہے مختلف علاقوں میں مختلف ڈسٹرک میں یوپی میں مختلف زلوں میں پرابلمس ہے آج مجلس نہیں ہونے پا رہی ہے جلوس کی تو بات دور کی ہے آج مجلس نہیں کر پا رہے ہیں لوگ تو بہرحال اس کو لے کے باقیدہ تمام لوگوں میں ایک طرح کی چیمی گوئیاں ہیں کہ یہ ایسی کیا بات ہے مگر کوئی بھی گائی لائن ایسی نہیں آئی ہے کہ جو میں نے دیکھی ہو کہ پچاس آدمی کی پرمیشن ہے پچاس آدمی جو ہیں وہ جائیں گے وہ جا کے مجلس کر سکتے ہیں مجلسیں تو کل بھی ہو رہی تھیں ہم لوگ تو گاگو گاگو جا کے پڑھنا ہے مجلسیں ہو رہی ہیں مجلسیں ہوتی رہی ہیں ہمیں مجلسوں کے لئے کوئی گائی لائن کی ضرورت نہیں ہے مگر جہاں تک کہ گائی لائن کی بات ہے ہم پروسیشن اٹھانے کی بات نہیں کریں مگر ہاں تازیہ ضرور اٹھے گا جو ہمارے گھروں میں تازیہ رکھا جاتا ہے وہ انڈیویجوال لوگ لے کے جاتے ہیں وہ پروسیشن کے ساتھ میں نہیں نکلتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سر پر رکھ کے نکلتے ہیں بزرگ لکھتے ہیں نوجوان نکلتے ہیں یا حسین یا حسین کہتے ہوئے جاتے ہیں اس کے لئے کوئی بھی ہم رسٹرکشن کو قبول نہیں کریں گے انڈیویجوال تازیہ ہیں جیسے انسان اپنے گھر سے تنہا نکلتا ہے ایسے تازیہوں کو لے کے نکلے گا اور جب گھر سے مہیت نکل سکتی ہے تو تازیہ کیوں نہیں نکل سکتا ہے بھئی دو آدمی تین آدمی ایک آدمی تازیہ لے کے جائیں گے آخر ستھنڈے کو پر سے حسین آباد میں جو عدداری کا مرکز ہے وہاں سے سارے کالے پرچم اتار دیئے گئے ایڈمیسٹیشن سے بات نہیں کی گئی اس میں کوویڈ کے کیا مسئلہ ہے اس میں کون کا کوویڈ کا مسئلہ ہے تمام جو بینر سے وہ پولیس اتر باری ہے پوری طریقے سے لہذا اس کو پر باقیدہ وہاں کے ذمہ دار جو لوگ اس سفر لکھنوں میں موجود ہیں کیونکہ میں ممبئی میں ہوں جو لوگ لکھنوں میں موجود ہیں ان کو بات کرنا چاہیے اس وقت اور بات کر کے کم سے کم اس مسئلے کو حل کرانا چاہیے اس وقت قوم کے جذبات مجروع ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہم کوویڈ نائنٹین کا احترام کر رہے ہیں اور پوری طریقے سے احترام کر رہے ہیں احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھائے لیے چلے جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو گرفتار کر رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو گرفتار کر رہے ہیں اور بینر پوسٹر بینر پوسٹر صاحب آپ جہاں جہاں لگیں جس سے ایک قیفہ ادا آتا ہے لوگ دیکھتے ہیں روتے ہیں اس کے اندر القاب لکھے میں اس کے اندر سینج لکھی ہوئی ہیں امام حسین علیہ السلام کی کہ امام حسین جب بھی پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا اس طریقے کی سینج لکھی ہوئی ہیں تو اس کو اتار رہے ہیں اس کو لے کے بارال ہم پوری طریقے سے ویروت پر درشن کرتے ہیں مولانا یاسور عباد صاحب ایک آخری سوال آپ اس وقت ممبئی میں ہیں اور کوویڈ کے سبب پورے ملک ہندوستان میں جس طرح سے ازاداری ہوتی تھی آپ کے والد ماجد خطیب اکبر ملزا محمد اطہر صاحب قبلہ مرہوم کے درجات کو پروردگار عالم بلند فرمایا اسی مسجد ایرانیان کے ممبر سے پچپن اور چھپن سال انہوں نے اٹھاون سال اشرہ مجالس کو خطاب کیا ہے اور ممبئی کی ازاداری کی روح اور جان اگر خطیب اکبر کو کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا پوری ملک میں کوویڈ کا محول چلا ہے شیعہ پرسنل لا بورڈ تمام ملک کے ازاداروں سے اس وقت کیا کہنا چاہے گی اس این اینڈ چینل کے ذریعے سے تیکھیں آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ نے اپنی ایڈوائزری جاری کی تھی اور وہی ہماری ایڈوائزری آج بھی جو ہے زس کر رہی ہے محورم کی گائیڈ لائن کو لے کے ازاداری کو لے کے کہ ہم ازاداروں کو سجے ہم فرشی ازادار بچھائیں ہم سوشل ڈسکنسنگ کے ساتھ میں گھروں میں مجیسیں کریں ازاداروں میں مجیسیں کریں ہم جلوس نہیں اٹھائیں گے کیونکہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے جلوسوں کو بھروک ہے اور کسی دھرم اور کسی مذہب کا پروسیشن نہیں اٹھ رہا ہے اس لئے ہم پروسیشن کی زید نہیں کریں مگر ہاں ہمیں مجلس کی اجازت دی جائے اور ہمیں انڈیویجول تازیہ اٹھانے کی اجازت دی جائے یہ آل انڈیا شیعہ پسلا بول کی باقیدہ گائیڈ لائن ہے اس کے اندر چاہے صوبائی حکومتیں ہوں چاہے مرکزی حکومتیں ہوں چاہے ڈبلو اے چھو ہو ہم سب کے نامز کو فالو کر رہے ہیں سب کا احترام کرتے ہوئے اپنے مراجع کرام کے جو ہمارے حکم ہیں اس کا احترام کرتے ہوئے ہم عدداری کو کر رہے ہیں اور آپ دیکھئے بمبئی کے اندر جگہ جگہ سبیلے لگی ہوئی ہیں آپ اس کے شارط ضرور دکھائیے گا کہ پوری بمبئی کے اندر پالا گلی ہے ڈونگری ہے بھنڈی بدار ہے مختلی جگہ کو پر بمبئی کے اندر سبیلے لگی ہیں علم لگے میں تو سوال یہ ہے پھر تو اروس البلات ہے ممبئی کے اندر جب سبیلے لگ سکتی ہیں دیکھا دیکھا سیاہ پرچم لگے میں تو لکھنو عدداری کا مرکل ہے یہاں کیوں نہیں لگ سکتی ایک آخری سوال یاسوب صاحب کیا آل انڈیا شیعہ پرسن اللہ بورٹ جو ملکیں ہندوستان اور بالخصوص اکتر پردیش میں عزداری امان حسین علیہ السلام ہو رہی اگر کہیں پہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو کیا آل انڈیا شیعہ پرسن اللہ بورٹ ان کی مدد کے لیے چاہے وہ چھوٹا گاہ ہو سارے ذمہ داروں کو ہدایت کر دیئے اور سب سے گزارش کیے کہ کوئی بھی عددار اگر سے پریشان ہو فورنس کی بات سنیں اور میں بھی آپ یقین ہونے میں ہوتو ممبئی میں مگر میں گاؤں میں دیہاتوں میں قضبوں میں قریوں میں مومنین سے رابطے میں ہوں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہے کہ اس نے ہم کو ٹیلی فون کیا ہو ہم نے ٹیلی فون اٹھا کے ان ذمہ داروں سے بات نہ کی ہو ایسا مجھے کوئی بھی ہم نے آپ کو فون کیا آپ نے فون نہیں اٹھایا ہم اجیسا ممبر پر ہوتا ہوں اس وقت فون ضرور نہیں اٹھاتا ہوں نیچے اتر کے ضرور بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور تمام مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں عزداری امام حسین علیہ السلام نہ کبھی رکی ہے اور نہ کبھی رکے گی اس طرح کا خیال اور اظہار خیال اور بیان آل انڈیا شیعہ پرسن اللہ بورڈ کے ترجمان خطیب اہل بید علی جناب مولانا مرزا یاسوب عباد صاحب قبلہ کا ہے ناظری آپ دیکھ رہے ہیں اسنین چینل اسی طرح دیکھتے رہے ہیں اسنین چینل میں لئے بات صفاء آپ سے چاہوں گا اجازت و السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو موسیقی